بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معجز سامعین آج ہم ایک بہت ہی مختصر مگر پر اثر وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ اور اللہ کی ایسی غیبی مدد کے ذریعے اللہ نے اس کی مدد فرمائی کہ آپ خود سن کر رمٹے کھڑے ہو جائیں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے مگر انسان بعض اوقات ایسی نیچ حرکت کرتا ہے رشتے ناتے سب بھلا دیتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے کہ انسانیت بھی کام پڑتی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ انور صاحب ہمارے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے سنایا کہ دریا کا علاقہ جسے بیٹھ کہتے ہیں وہاں اکثر جرائم پیشہ افراد رہتے ہیں یا پھر ان کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ رہتا ہے اور اس علاقے میں مغرب کے بعد کوئی اکیلہ شخص موٹر سائیکل یا کار والا وہاں سے گزر نہیں سکتا کیونکہ یہ ڈاکو لوگ لوٹ لیتے ہیں تو ایک دن مغرب کے وقت ایک عورت اس علاقے سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور بڑی جلدی میں تھی کہ مغرب سے پہلے پہلے وہ علاقہ کراس کر کے اپنے گھر تک پہنچ جائے لیکن اچانک اس عورت کا ایک چچا ذات بھائی کالو خان آ گیا اس نے حیرت سے اس عورت سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو اس عورت نے کہا کہ شکر ہے تم آ گئی ہو میں بہت پریشان تھی کہ گھر کیسے پہنچوں گی کیونکہ میرے ساتھ ایک سال کا بچہ ہے اور مغرب بھی ہو رہی تو کالو خان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آ گیا ہوں میرے ساتھ چلو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں اس عورت نے کالو خان پر اعتماد کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی تھوڑی دور جانے کے بعد کالو خان نے کہا کہ اس کے دوست آئے ہوئے ہیں میں ان سے ملنوں یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور پانچ منٹ بعد آ گیا جس کے ساتھ تین افراد اور بھی تھے اور آتے ہی کالو خان نے کہا کہ یہ لو تمہارا مال مجھے ساٹھ ہزار پر دے دو اب عورت کو سمجھ آئی کہ میرے چچا ذات بھائی کالو خان نے مجھے ان ڈاکموں کے پاس صرف ساٹھ ہزار روپے میں بیچ دیا ہے عورت روئی پیٹھی قرآن کے واسطے دیئے مگر کالو خان کا چہرہ بہت کرخت ہو چکا تھا وہ بھول چکا تھا کہ یہ عورت اس کی چچا ذات بہن ہے اور اسی دوران ڈاکوں نے کہا کہ ہم بچہ لے کر کیا کریں گے اور بچے نے بھی اب رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا کالو خان نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں اور عورت نے بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا کالو خان نے زبردستی بچے کو عورت سے چھینہ اور ماں کے سامنے بچے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا الٹا پکڑ کر ایک ٹانگ ایک ہاتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے ہاتھ میں لے کر چیر دیا اور بچہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا اور بچے کو وہیں مٹی میں دبا دیا گیا اب آپ اندازہ خود لگائیں کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو اس کو بیچ دیا گیا وہ بھی اس کے اپنے سگے چچا ذات بھائی نے اور دوسرا اس کے سامنے اس کے لخت جگر کو کس طرح چیر پھار کر کے دو ٹکڑے کر کے جس کی عمر ابھی ایک سال تھی دفنا دیا گیا ماں چیختی چلاتی رہی لیکن کسی کو کوئی ترس نہ آیا کالو خان نے ساٹھ ہزار پہ لیے اور گھر کی طرف چل پڑا اور ڈاکو اس عورت کو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لے گئے جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت کے گھر میں پریشانی کے آثار نظر آنے لگے اور تلاش شروع کر دی مگر عورت کا کہیں نام و نشان نہ ملا ڈاکو اب عورت کو اراد کے اندھیرے میں لے کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے اب راستہ کیونکہ خطرناک تھا کوئی زیرو نہ تھا کوئی اس طرف آنے سے بھی ڈرتا تھا عورت نے سوچا کہ شور مچاؤں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس رونے پر زور دیا اور اللہ پاک سے اس ایک وظیفہ کی مدد سے فریاد کرتی رہی ڈاکو جب اپنے پہلے پڑاؤ پر پہنچے تو سب ڈاکو تھک چکے تھے ڈاکووں نے اس عورت کو حکم دیا کہ ہمارے لئے چائے بناو یہ پتی پڑی ہے یہ سارا سامان ہے تو اس نے چائے کا سامان لیا اور تین افراد تھے ان تینوں افراد کے چائے کے لئے چل پڑی اب عورت نے آگ جلا کر چائے بنانے کے لئے پانی رکھا اور پتی وغیرہ ڈال دی اور دل ہی دل میں وہ وظیفہ پڑتی رہی اللہ سے مدد طلب کرتی رہی اور وظیفہ پڑتے پڑتے اس دوران جو چپکلیاں لڑتی ہوئی اس چائے کی کیتلی میں آگے عورت نے کیتلی پر ڈھکن دے کر خوب گرم کیا خوب عبال دیا جب چپکلیاں چائے میں گل گئیں تو اس نے چائے کیتلی میں ڈالی اور ڈاکووں کے سامنے پیش کر دی اب ڈاکووں نے کہا کہ جلدی چائے لاؤ اس عورت نے چائے لا کر ڈاکووں کے ہاتھ میں دی ڈاکو دھکے ہوئے تھے جیسے ہی ایک ایک گھونٹ بھرا تینوں ڈاکو بے ہوش ہو گئے اس عورت نے فوراں ڈاکووں کی جیب سے اور وہاں جتنا مال تھا سارے پیسے نکالے جو تقریباً ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھے اور اس جگہ سے نکل کر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں بس ایک ہی دعا میرے لبوں پر تھی وہ دعا حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس ہی کا بے شمار مرتبہ ورد کر رہی تھی حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اے میرے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے اور تو ہی سب سے اچھا کارساز بس میرے لبوں پر یہ دعا تھی رات کی تاریخی تھی اور بھاگتے بھاگتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اب صبح کے آسار نظر آنے لگے اور دو چار گھر نظر آئے اور قریب ہی ٹریفک گزرنے کی آواز آئی تو کچھ حوصلہ بڑا اور بھاگتے ہوئے جسم تھکن سے چور ہو گیا تھا مگر میں حمت نہ ہاری اور بھاگتی بھاگتی ایک سڑک پر پہنچ گئی پیچھے سے دیکھا کہ ایک بس آ رہی ہے اس پر بیٹھ گئی لیکن جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ بس ملتان پہنچ گئی ہے اب وہاں سے دوبارہ بس میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ گئی اور ایک ہفتہ بعد اپنے گھر پہنچی تھی جب سب گھر والوں نے مجھے دیکھا تو سب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور اس عورت نے کہا کہ سب سے پہلے کالو خان کو بلاؤ جس نے مجھے ان گنڈوں کے ہاتھوں بیچا ہے اور یہ نہ بتانا کہ میں گھر آ گئی اور خاص تاقید کی جب کالو خان کو بلوایا گیا کالو خان جب گھر آیا تو وہ عورت یک دم کالو خان کے سامنے آئی جیسے ہی کالو خان نے اس عورت کو دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا اس عورت نے اب اپنا سارا واقعہ بتلایا کہ کس طرح اس زلیل اس ظالم شخص نے مجھے ان ڈاکوں کے ہاتھوں فروخت کیا اور میرے لختے جگر میرے بیٹے کو دو ٹکڑے کیا اور کہا کہ اس کو پکڑ لو اب سب لوگوں نے کالو خان کو پکڑ لیا اور عورت نے کہا کہ چلو اب میں وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں میرے بیٹے کے دو ٹکڑے کیے اور دفن کیا اسی دوران پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس کی موجودگی میں اس جگہ کو کھودا گیا نننی نننی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی پولیس نے اب کالو خان کو گرفتار کر لیا مقدمہ عدالت میں چلا کالو خان کو سزا ہو چکی عورت کہتی ہے کہ میرے بچنے کے آثار زیرو فیصد تھے مگر اللہ تعالی نے چھپکنیاں بھیج دی اور اس وظیفہ حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس وظیفہ کو کسرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ چھپکنیاں بھیج کر میری مدد فرمائی اگر چھپکنیاں چائے میں نہ گرتی تو میں شاید ان کے چنگل سے اب بھی آزاد نہ ہو سکتی موجود سامین اگر ہم بھی اپنے آس پاس دیکھیں تو ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کسی نہ کسی مصیبت کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے اگر آپ بھی اللہ نہ کرے کسی مشکل کسی پریشانی میں گرفتار ہیں آپ بھی مسائب میں الچے ہوئے ہیں تو آپ بھی کسرت کے ساتھ اپنے معمول میں شامل کر لیجئے حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر جتنا پڑھیں گے اللہ تعالی اتنا ہی جلدی پریشانیوں کو مشکلات کو مسائب کو آپ سے دور بھگا دیں گے اور آسانیہ ہی آسانیہ آتا فرمائیں گے اور یہ ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے اس وظیفہ کی مدد سے اتنی جلدی اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے جب آپ پڑھیں گے تو خود محسوس کریں گے الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے اور کئی لوگوں کے کمنٹ بھی آئے کہ ہم نے یہ وظیفہ آزمایا اور اللہ کی فوری مدد حاضر ہوتے دیکھا تو معذر سامین آپ بھی اس وظیفہ کو اپنے زندگی کی پریشانیوں میں مشکلات میں اور مسائب میں پڑھ کر اللہ کی فوری مدد حاصل کیجئے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی یہ آج کا مختصر ترین وظیفہ حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ضرور پسند آئے ہوگا اگر آپ بھی کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو اس وظیفہ کو اپنے معمول میں شامل کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیسبوک گروپ پر ویڈس اپ اور ٹویٹر پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگ جو کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں وہ بھی اس وظیفہ کو آزما کر اللہ تعالیٰ سے تمام مشکلات کا حل پاسکے دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وضائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے معزیز سامعین آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں دھیروں خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ